اوکے ہیلو چیٹرٹس مائی نیم از رویت ان یور وچنگ ریسل چیٹر فینس نے ایکس پیک نہیں کیا ہوگا ایسا سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس میچ میں ٹیم رو کی ہار ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے جو ریزن ہوگا وہ بہت ہی چوکانے والا ہوگا تو اس اپیسوڈ ہم بات کریں گے کہ وہ ریزن کیا ہے جس ویسے شاید سروائیور سیریز کے اس میچ میں ٹیم رو کی ہار ہو سکتی ہے دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں تو لاسٹ منڈی نائٹ رو کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ جیسن جارڈن کو ٹیم رو کا فائنل میمبر بتایا گیا اور انہوں نے بھی اپنا سپورٹ فکس کر لیا اس کے بعد ریسلنگ فینس بلکل بھی خوش نہیں تھے کیونکہ ان کا اگورڈنگ اگرم ٹیم رو کو دیکھے تو سب سے کمجور سپرسٹار جیسن جارڈن ہی ہے لیکن دیو میلزر نے سپیکولیٹ کیا ہے کہ جیسن جارڈن کا جو رول ہے اس میچ میں وہ کافی امپورٹینڈ ہونے والا ہے کس طرح پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جیسن جارڈن ان کے بیٹے ہیں لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کوئی بھی ایسا سیچویشن نہیں آئی جہاں پر جیسن جارڈنگ سٹوری لین کو صحیح سے بیٹھا سکے اب ریسلنگ فینس کا ماننا یہ ہے کہ یہاں پر ٹیم رو کی جیت ہوگی کیونکہ جیسن جارڈنگل کی جنرل مینجر کی پوسٹ ہے وہ دعا پر لگی ہے تو ایسے میں ٹیم رو کو کسی بھی قیمت پر ووی کو جتا نہیں ہوگا لیکن گائز ایسا نہیں ہے کیونکہ اگر ٹیم رو اس میچ کو ہارتی ہے تو اس کا مطلب یہ تو ضرور ہوگا کہ کرٹ اینگل اپنی جنرل مینجر کی پوسٹ سے ہٹ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ووی سے ہی چلے جائیں گے اس کے بعد جو کرٹ اینگل کے اوپر ذمہ داری ہے جنرل مینجر کی وہ ہٹ جائے گی کہ اس میچ میں ہیل ٹرن ہو سکتا ہے جیسن جارڈن کا جب ٹیم رو اور ٹیم سمیکڈ آن لائف کی بیچ یہ میچ چل رہا ہوگا تو جیسن جارڈن یہاں پر کچھ ایسا کام کریں گے جس سے ان کا ہیل ٹرن ہو جائے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ ٹیم رو کو یہ میچ ہارنا پڑے گا اور اس کے بعد کرٹ اینگل اور جیسن جارڈن کی بیچ ہمیں کوئی سٹوری لائن آگے بہت ہی جبردست دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دیو میل سے سپیکلیٹ کر رہا ہے کہ جیسن جارڈن اس میں ہیل ٹرن کریں گے جس سے کرٹ اینگل اپنی جنرل مینجر کی پوچ سے ہٹ جائیں گے اور اس کے بعد کرٹ اینگل جیسن جارڈن سے کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہماری ٹیم رو ہاری ہے اور اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل گی ان دونوں کے بیچ ایک جبردست سٹوری لائن اور اس طرح کے ریومرز تو کافی ٹائم پہلے سے آ رہا تھے کہ اس میچ میں کسی سپرسٹار کا ہیل ٹرن ہو سکتا ہے اور شاید یہی ریزن ہے ہم چاہے دیکھ لیں ٹیم رو سے یا ہم دیکھیں ٹیم سمیکڈاؤن لائف سے سبھی سپرسٹار جو بھی تک کنفرم ہوئے ہیں وہ فیس کے رول میں ہیں تو ایسے مگر کوئی بھی سپرسٹار دھوکہ کرتا ہے تو وہ ایزیلی ہیل ٹرن کر لے گا اب آگے دیکھنا ہے انٹرسٹن ہوگا کہ کیا سچ میں جیسن جارٹ نے ہیل ٹرن کرتے ہیں اور کیا ہمیں دیکھنے کو ملے گی فادر اینڈ سن کے بیچ کوئی سٹوری لائن اگر آپ کو یہ ویڈے اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے بتانے کی کہ آپ ان دونوں کے بیچ کوئی سٹوری لائن دیکھنا چاہیں گے اور کیا آپ کو واقعے میں پسند آئے گی جیسن جارٹ نے کر ٹرن کے بیچ کوئی سٹوری لائن اس کے علاوہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مارے چینل پر اسی طرح کی ویڈی اپ ڈیٹس نیوز ریومرز اور انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو ملتی رہے ہیں تو سی یو گائز ان مائی نیکسٹ ویڈیو